اسلام علیکم اور فرینڈ کیسے آپ سب بھی انشاءاللہ سب خیریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ کو بتا ہے جون کا آج لاس ڈے ہے آج تیس جون ہے اور انشاءاللہ آج زلح حج کا چاند نظر آجائے گا آپ سب کو میری طرف سے زلح حج بہت بہت مبارک ہو اور آج جو میں آپ کو ڈائیٹ پرین بتانے لگا ہوں بہت سے سارے کوئیس تھی کہ آسی بھائی آپ جو ڈائیٹ پرین بتانتے ہیں تو وہ بہت زیادہ پیسوں کا ہوتا ہے اتنے پیسے ہمارے پاس نہیں ہوتے ہم افور نہیں کر سکتے تو انشاءاللہ آج جو میں آپ کو ڈائیٹ پرین بتانوں گا آپ کو اتنے پیسے بھی نہیں لگیں گے اور آگ پا کام بھی ہو جائے گا انشاءاللہ ایٹ سے ٹین کیجی آپ کا بھی خود ہوگا سب سے پہلے ڈائیٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو میں بتا دوں ہمارے چینل کو لائک کریں انسرسکائب کریں اور آگے ساکھ اس کے لنک کو شیئر کریں چلے ڈائیٹ پر سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی بات کہ گرمی بہت زیادہ ہے اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ لیمن کا استعمال کریں لیمن سے آپ کی بوڈی میں کیلچم کی کمی نہیں ہوتی اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ کیلچم کی کمی ہو جاتی ہے تو پانی کم ہو جاتا ہے بوڈی کے اندر سے اور کچھ پوچھتے ہیں کہ آسی بھائی گرمیوں میں گیم کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ڈائیٹ بلین جو سا میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے لیے ہے ایسا نہیں ہے میں ایکسرسائز بھی بتاتا ہوں وہ بھی لڑکیوں کے لیے بھی ہوتی ہے لڑکوں کے لیے بھی ہوتی ہے تو انشاءاللہ ابھی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے صبح صبح اٹھنا ہے گرم کپ کرنا ہے پانی کا اس میں ایک لیمن چھوڑ لینا ہے پورا لیمن آپ نے پینا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آسی بھائی ہم صبح صبح قیم کرتے ہیں سب سے دور کیا کھا کے جائیں گیم کرنے سے پہلے آپ اس طرح کریں کہ تین ایک کس صرف سپیدی رہے ہیں سپیدی رہے کریں ساتھ کنینٹی کا کپ لے لیں آپ وہ پی کے جا سکتے ہیں اگر وہ کہتے ہیں ہمیں اچھو سے نہیں کرتے آسی بھائی ہم جاتے ہی نہیں ہے تو آپ ناشتے میں لے لیں ناشتے میں تین سپیدیوں لے لیں ایک سلائز لے لیں رول برنٹ ساتھ کنینٹی کا کپ بھی لیں اگر آپ کافی پینا چاہ رہے ہیں تو کافی پیئے لیکن پورے دن میں آپ نے سات سے آٹھ لیٹر پانی کا استعمال لازمی کرنا ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے پسینا بہت زیادہ ہاتا ہے آپ لوگوں پہ پانی بہت زیادہ نکل جاتا ہے اس کے پانی کا استعمال آپ لوگوں نے بہت زیادہ زیادہ کرنا ہے اور اس کے بعد اگر آپ نے گیم ختم کر لیا کہ آپ صبح صبح گیم کرنے کے لیے گئے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا لینا ہے اس کے بعد پھر آپ تین ایک کی سفیدی لے لیں اگر آپ نے گیم نہیں کی مثلا کہ آپ صبح جم گئی نہیں آپ نے گیم کی نہیں تو آپ نے جو ناشتہ کیا ہے تین ایک لیے ہوئے اور سارے ایک ساری لیے ہوئے اور گرنٹی لیے ہوئے آپ وہی لے لیں اور یارہ بجے قریب آج کل آپ کو کلا جامنو آئے ہوئے ہیں تو آپ نے جامنو کھانے آپ دائیسو گرام لے لیں تین سو گرام لے لیں بہت بیسٹ ہیں آپ کی بوڈی کے لیے اور بڑے زبددست ہوتے ہیں بوڈی کے لیے ریپیر کو کھانے میں آپ گھر میں کوئی بھی سالون بناتے ہیں کھانہ بناتے ہیں کچھ سبزی میں بناتے ہیں یا کسی چیز میں بناتے ہیں تو آپ اس میں صرف اولی ویل کا استعمال کر لیں کوکرینٹ اول استعمال کر لیں آپ نے دوسرا اول استعمال نہیں کرنا آپ کے لیے یہ بیسٹ ہے گھر میں جو بن رہا ہے تھوڑا سا پنا کھیکنے والے ہیں اپنا کھانہ اس میں ویسی درگ تھوم لسم فیاس ٹوماتر جس طرح ڈلتے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن اس کا جو اول ہے بلکل تھوڑا سا بلکل تھوڑا سا بلکل تھوڑا سا کم ہاف سپون ڈال لیں ایک سپون ڈال لیں یا تو بنا خانہ لیدہ بنالیں اتنا کر لیں کیونکہ آپ کو میں نے بتایا اگر اس کے علاوہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ کا کام کام بند ہے کہ تین سو گرام پریسٹ کا پیس سینے کا پیس آپ نے تین سو گرام لینا ہے ساتھ سلاعت کا استعمال کرنا ہے سلاعت پیاس ٹوماتر کھیرہ بن گو بی بلوکنی جو آپ کو مل سکے سبزیوں میں اور اس پہ لیمائی میں چھوڑ لیں ٹھیک ہے نا اور دپیار کو آدھی چھپاتی آپ نے لازمی کھانی ہے چھپاتی سے آپ میں چرچرہ پن نہیں آتا ویکنس نہیں آتی بہت زیادہ کوئیسٹ آتی ہم بہت زیادہ ویک ہو جاتے ہیں ہمارا دل نہیں کرتا ایکسوسائز بھی کرنے کو ہم میں ویکنس ہوتی ہے ہاتھ پاہوں جو سے کامتے ہیں اگر آپ آدھی چھپاتی کھائیں گے کبھی بھی آپ کو اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوگا تین چار بجے قریب آرو کا جوز دو آرو لے لیں ایک گلاس پانی کا اس کو اچھی طرح شیک کر کے آپ وہ لے سکتے ہیں اگر آپ سے اس طرح نہیں پیا جا رہا تو آپ اس پہ پنک سوڑ ڈال لیں ہلکا سا ڈال لیں تاکہ اس کو آپ کو ٹیسٹ مل جائے شام کو پانچھے مجھے آپ نے پھر تین ایکی سویدھی لینی ہے اور ایک گرینڈی لے لیں گرینڈی بھی نہیں گرینڈی بھی لیں کافی کا کپ بھی نا ہے تو کافی کا کپ بھی آپ پہ سکتے ہیں کچھ لوگوں پوچھتے ہیں کہ آسی بھائی آپ یہ بتائیں کہ جو آپ آلو چنے ہوتے ہیں آلو ہوتے ہیں چنے ہوتے ہیں پیاس ہوتے ہیں ٹیماتر ہوتے ہیں اکثر آپ اس ساتھے میں دیکھا ہے کیا وہ ڈائیٹ پہ ہم لے سکتے ہیں جی آپ کو لے سکتے ہیں لیکن بھائی آپ کو اچھی طرح بھائیل کریں بھائیٹ جو دے چینے وہ استعمال کر لیں آلو ڈال لیں پیاس ٹماتر یہ آپ کی بوڈی کے لیے اچھے کارب ہیں اور آپ کی بوڈی کو سٹرونگ بھی کرتے ہیں اور مسئل کو مضبوط بھی کرتے ہیں اور رات کے کھانے میں آپ چکن کا پیس لے لیں اگر آپ سے نہیں کھایا جاتا بھائیل نہیں کھایا جاتا تو آپ نے دیکھا کہ بارویکیو جیسے ملتے ہیں سینے کا ایک پیس جو سا ہے وہ اس پر کولو پر بنوالا ہے اسے گئے اس پر بھائی اول نہیں ڈالا لیمن چھوڑ لیں ادرک تھوم کا پیسٹ لگا لیں اس کو کالی مرش ڈالے اگر آپ نے اس طرح بھی نہیں کھانا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو سٹیم کر کے کھاس سکتے ہیں آپ کو دیکھا کہ آج کل تو گھروں میں سٹیمر بڑے پڑے ہوتے ہیں آپ سٹیمر میں سٹیم کر سکتے ہیں اگر آپ سے پھر بھی نہیں کھائی جاتا تو نون سٹیک پیل نے اس پہ ہلکا سا آپ اولیون لگا لیں اور اس پہ پناھتے ہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں سالسلات کا استعمال کریں بہت زیادہ پوچھتے ہیں ہم جو وائیڈ رائس ہوتے ہیں وہ لے سکتے ہیں جی برون رائس آتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کی پچھ نکال کی اچھی طرح آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں لے لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے پھاری کا استعمال آپ نے بہت زیادہ کریں اگر آپ کو دن میں دل کرتا ہے آپ علو بہارہ کھاتے ہیں ان دنوں میں خربانی آئی بھی خربانی آپ کھاتے ہیں اگر آپ خربانی کھانا چاہنا ہے تو تین سے چار خربانی کھانا ہے اور اس کے چار بادام توڑ کے وہ بھی کھانا ہے اس سے بھی آپ کا امیون سسٹم سٹرونگ ہوتا ہے بوڈی بڑی ہارڈ ہوتی ہے اور بوڈی آپ کا ویڈ پرسکی رات کو آپ نے بچتے میں یار نہیں ہندے کھائے جاتے تو یار آپ نہ کھاؤ کوئی بات نہیں ہے ایک چھوٹا سا بول لے لیں دہیں کا دہیں کھا لیں دہیں کی ملائی اوپر نہ ہو چینی اور شکل اس میں نہیں ایڈ کرنی ہے آپ نے اس چیز کو یاد اکھنا ہے اور بہت زیادہ ہے ایسے بیڈیو کہتے ہیں کہ ایسے بھائی آج کل آم بہت زیادہ آئے ہیں اور ہم نے ویڈ بھی کم کرنا ہے اور آم کے بغیرے رہ نہیں سکتے تو یار مینگو جو ان سے ہوتے ہیں یہ آپ کا ویڈ کم نہیں ہونے تھے اس میں اس اولین کی میکدار بہت ہائی ہوتی ہے یہ آپ کا بوڈی ویڈ بہت سپیڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ میں نے آج آپ کو جو ڈائیٹ پلائل بتایا ہے یہ جلائی کا ہے یہ انشاءاللہ طرح آپ فوکس کریں اس پر آپ نے یہ ڈائیٹ پلائل دینا ہے تو پھر آپ نے دیکھنا آپ کا ایٹ سے ٹین کے جی ویڈ لوز ہوگا اور بہت زیادہ ریکویسٹ ہے کہ آسیب بھائی ہمیں نہ ہر چیز کے بارے میں یار میرے پاس جتنا ڈائیٹ پلائل کرتا ہے میں آپ لوگوں کو گائیٹ کر رہا ہوں یاد اکھڑا ہے آپ نے کم سے کم جتنی گنوی پڑی ہے چھے سے سال لٹر آپ نے پانی کا استعمال لازمی کرنا ہے پانی آپ کی بوڈی کے لیے بہت ضروری ہے اور ایکسرسائز کریں ٹکا کے کریں اور یہاں پر تو میں آپ آل ویڈیوز بتا رہا ہوں کہ کس طرح بائی سیپ کرنا ہے کس طرح بوڈی کو اپنے شیئر میں لے کے آ سکتے ہیں اور فیڈ بننے کے لیے انشاءاللہ اب میں خود ایکسرسائز کروں گا بہت زیادہ ویڈیوز ہیں جو میں نے بنا لی ہوئی ہیں انشاءاللہ میں آسا سکتا کہ ون دے ون دے ایک سیزن چلا رہا ہوں ابھی ہی براہی ہم کے ساتھ میرا سیزن چل رہا ہے اس کے بعد کچھ لوگ تھے کہ ہمیں بتائیں گیننگ کا کہ ہم نے بوڈی کے مسئل کو گین کرنا ہے تو انشاءاللہ میں مسئل کے گین کے لیے ابھی ایکسرسائز لے کے آوں گا ہمارے چینل کو لائک کریں سرسکائب کریں اور آگے سے آگے اس کے لنکوں شیئر کریں بہت زیادہ دعاوں میں یاد دکھیں بہت زیادہ اپنا خیار رکھیں زلی عجاب کو بہت بہت مبارک و خدا حافظ